بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سیکنڈر کیمسٹری چپٹر نمبر فیفٹین لیکچر نمبر فائف کے ساتھ عابد میڈیر سٹورنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بورڈ اگزامینیشن پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے شارٹ پویسن اور لانگ پویسن آج کا ٹاپک ہے کرکٹرسٹکس آف آرگینک کمپاؤن اور پروپٹیز آف آرگینک کمپاؤن آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کونسی خصوصیات ہے کہ جس کے بیس پر ہم آرگینک کمپاؤن کو کلاسیفائے کر سکتے ہیں یا ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں فرام ان آرگینک کمپاؤن فرس فن پروپٹی نام لکھا ہے یونیک پروپٹی ڈسکس کرتے ہیں اس کی یونیکنس یونیک پروپٹی آف آرگینک کمپاؤن کٹی نیشن کٹی نیشن کسیس کو کہتے ہیں سیلف لنگ کے جاف ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے مطلب سیملر ایٹم کے آپس میں اٹیچمنٹ کو لنگ کو بانڈ بنانے کی بیلیٹی کو اور اس کے بیس پر اگر وہ ایک لانگ چین بنا لیں تو اس کو کہا جاتا ہے کٹی نیشن اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پروپٹی صرف کاربن ایلیمنٹ میں ہے یا آرگینک کمپاؤن میں ہے کٹی نیشن کی پروپٹی سلفر میں بھی ہے ایگزامپل ہے اس ایٹ آٹھ سلفر ایٹم آپس میں اٹیچ ہو سکتے ہیں اکسیجن میں بھی ہے او تری فاسفورس میں بھی ہے پی فور سیلیکان میں بھی ہے یہ پروپٹی مگر کیٹی نیشن کی یہ جو پروپٹی ہے آرگینک کمپاؤن کے ساتھ منسلک ہے کاربن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ اس بیس پر ہے کیونکہ کاربن میں یہ پروپٹی باقی ایلیمنٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے سیلیکان میں بھی لیمیٹڈ ہے اکسیجن میں بھی لیمیٹڈ ہے سلفر میں بھی لیمیٹڈ ہے فاسفورس میں بھی لیمیٹڈ ہے جس طرح میں نے ذکر کیا اکسیجن او تری سلفر اس ایٹ کاربن انفینیٹی تک کاربن ایٹم آپس میں اٹیچ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاربن میں ملٹیپل بانڈ بنانے کی ایبلیٹی ہے کاربن میں یہ ایبلیٹی ہے کہ یہ دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ ڈبل بانڈ ون ڈبل بانڈ اور مور دین ون ڈبل بانڈ مطلب دو ڈبل بانڈ بھی بنا سکتا ہے تین بھی بنا سکتا ہے اس طرح کاربن میں یہ ایبلیٹی ہے کہ یہ دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے کاربن میں یہ ایبیلٹی ہے کہ یہ سلفر کے ساتھ بی بانڈ بنا سکتا ہے ڈبل بانڈ بھی بنا سکتا ہے اور سنگل بانڈ بھی بنا سکتا ہے اکسیجن کے ساتھ بھی ڈبل بانڈ بھی بنا سکتا ہے سنگل بانڈ بھی بنا سکتا ہے نائٹروجن کے ساتھ بھی ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے ڈبل بانڈ بھی بنا سکتا ہے سنگل بانڈ بھی بنا سکتا ہے اس طرح اس طرح ان کو کہا جاتا ہے یونیک پروپٹی یہ پروپٹی ملٹیپل بانڈ فارمیشن پروپٹی with identical ایٹم مطلب with other کاربن ایٹم or with سلفر اوکسیجن نائٹروجن ایٹم or فاس فورس ایٹم کہ لحاظ سے کاربن کی اس پروپٹی کو یونیک پروپٹی کہا جاتا ہے کیونکہ باقی element میں یہ پروپٹی کاربن کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے دوسرا کاربن میں یہ ability ہے کہ یہ ایک الانگ چین بنا سکتا ہے ایک چین میں ہنڈرڈ تاؤزن ٹین تاؤزن اور لاکھوں کی تعداد میں بھی کاربن ایٹم اٹیچ ہو سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں میں نے لکھا ہے کیٹینیشن مین کاربن کاربن سنگل بانڈ کاربن کاربن ڈبل بانڈ کاربن کاربن ڈبل اینڈ سنگل بانڈ کاربن کاربن ڈریپل بانڈ کاربن کاربن سنگل اینڈ ٹریپل بانڈ کاربن اکسیجن ڈبل بانڈ یا کاربن سلفر مطلب کاربن کاربن کے ساتھ variety of binding کر سکتا ہے کاربن اکسیجن کے ساتھ بھی ویرائٹی آب بانڈنگ کر سکتا ہے ڈبل بانڈ بھی اکسیجن کے ساتھ بنا سکتا ہے اور سنگل کوبلنٹ بانڈ بھی اکسیجن کے ساتھ بنا سکتا ہے سلفر کے ساتھ بھی بانڈ بنا سکتا ہے نائٹوژن کے ساتھ بھی بانڈ بنا سکتا ہے ڈبل بانڈ بھی اور ٹرپل بانڈ بھی اور سنگل بانڈ بھی جس طرح کے ایمائن شپ بیس ہم پڑھیں گے اس میں کاربن نائٹوجن کے درمیان ڈبل بانڈ ہے امائن جس میں کاربن نائٹوجن کے درمیان سنگل بانڈ ہے اور سائنائن جس میں کاربن نائٹوجن کے درمیان ٹرپل بانڈ ہے تو اس طرح کاربن میں یہ ایبیلٹی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یونیک پروپٹی آف آرگینک کمپاؤن اس کے بعد آرگینک کمپاؤن کی دوسری پروپٹی ہے آئیسومیرزم آئیسومیرزم کیا ہے the compound which have same molecular formula but different structure most of the organic compound except few organic compounds have the ability to farm more than one structure from a single formula molecular formula جس طرح کے اگر ہم دیکھ لیں اب کس میں آئیسومیرزم نہیں ہو سکتا میتین میں آئیسومیرزم نہیں ہے ایتین میں آئیسومیرزم نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم بیوٹین لے لیں تو بیوٹین کا formula ہے c4h10 ان کے ہم دو structure draw کر سکتے ہیں ایک linear structure اور ایک branch structure اسی طرح ہمارے پاس یہ formula ہے c2h6o اس formula کے مطابق ہم دو structure draw کر سکتے ہیں ایک ch3o ch3 اور دوسرا c2h5oh یہ compound ایتر ہے اور یہ alcohol ہے molecular formula same ہے مگر structure different ہے اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے آئیسومیرزم آئیسومیرزم topic ہمارا chapter number 16 میں ہے اس کو ہم detail سے پڑھیں گے اس کے علاوہ organic compound کی solubility organic compound non polar in nature ہے اس وجہ سے تمام organic compound non polar solvent میں soluble ہے مگر کچھ organic compound polar solvent like water میں soluble ہے اب organic compound non polar ہے کیونکہ ان میں carbon carbon کے درمیان اور carbon hydrogen کے درمیان banding ہے اس وجہ سے یہ non polar ہے covalent band ہے اس میں non ionizable ہے مگر یہ پانی میں soluble ہے پانی میں کس وجہ سے soluble ہے کیونکہ یہ پانی کے ساتھ hydrogen band بنا لیتے ہیں اس وجہ سے یہ پانی میں soluble ہے پانی مطلب water polar تو ہے but water has the ability to farm hydrogen bond with other water molecule ہمیں پتہ ہے hydrogen bond کے مقابلے میں hydrogen bond chapter number 5 میں ہم پڑھ چکے ہیں جس طرح کہ اب alcohol ketone ether یہ non polar in nature ہے مگر یہ پانی میں soluble ہے مطلب یہ ionizable نہیں ہے کیٹون ہو رہی تھا مگر پانی میں soluble ہے it is because of its ability to farm hydrogen bond with water اگر ہم دیکھ لیں تو کیٹون کیٹون molecule کے درمیان آپس میں hydrogen bonding نہیں ہے but still they are soluble in water کیوں کہ یہ پانی کے ساتھ hydrogen bond بنا لیتے ہیں وہ وہ کون سے compound ایسے ہیں جن میں ان کے مالیکیول کے درمیان hydrogen bonding نہیں ہے لیکن پانی میں soluble ہے وہ ہے aldehyde ketone ether ایسٹر یہ اور tertiary amine ان کے مالیکیول کے درمیان hydrogen bonding نہیں ہے مگر چونکہ یہ پانی کے ساتھ hydrogen bond بنا لیتے ہیں اس وجہ سے یہ پانی میں soluble ہے point to be noted ایسے کیوز میں یاد آہے ایتر does not have hydrogen bond but still it is soluble in water because it has the ability to form hydrogen bond with water due to the presence of oxygen atom now organic compound میں نے آپ کو کہا تمام organic compound non polar in nature ہے کچھ polarize ہو سکتے ہیں ionize ہو سکتے ہیں جس طرح کے carboxylic acid لیکن وہ بھی strong electrolyte نہیں weak electrolyte ہے یا اس کا carboxyl acid ہاں non polar ہیں تو اس وجہ سے یہ non polar solvent جتنے بھی organic solvent ہے یہ ایک دوسرے میں solubble ہے لائک alcohol میں carbon tetra chloride rite کی کی ٹون میں کی ٹون میں ایسی ٹون میں بنزین میں یہ ان میں covalent band ہے mean دونوں nucleus ان banded electron کے اوپر equal force generate کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو توڑنے کے لیے energy بہت زیادہ required ہوگی اگر energy زیادہ required ہوگی time زیادہ لگے گا time زیادہ utilize ہوگا تو rate of reaction کیا ہو جائے گا slow اس rate کو speed کو ہم کیا consider کریں گے slow consider کریں گے mean rate of reaction chemical kinetic chapter میں پڑھا ہے change in concentration per change in time مطلب کیا ہے کہ time کے ساتھ ساتھ of product میں کتنا change آرہا ہے اگر come time میں change زیادہ آرہا ہے تو rate کیا ہوگا fast speed کیا ہوگا reaction کا زیادہ لیکن اگر time زیادہ لے رہا ہے تو اس کا speed کیا ہوگا کم rate of reaction کیا ہوگا slow تو organic reaction band توڑنے کیلئے energy زیادہ required ہوگی ہے اس وجہ سے old band کو توڑنے کیلئے energy زیادہ required ہے تو time بھی زیادہ لگے گا time زیادہ لگے گا rate of reaction کیا ہوگا آرگینک compound کا reaction ہے وہ انتہائی slow ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے 10 class میں پڑھا ہے hydrogen of alken جن میں 18 ہم نے لیا ہے conversion of soya bean oil into ghee جب ہم اس کی hydrogen ation کرتے ہیں یہ ویڈا پائی بانٹ اوٹے گا hydrogen hydrogen کے درمیان بھی sigma بانٹ اوٹے گا تو ایک hydrogen one mole of hydrogen کے درمیان بانٹ کو توڑنے کیلئے energy کتنے required ہے شاب 436 kilo per mole carbon carbon کے درمیان بانٹ کو توڑنے کیلئے بہت زیادہ energy required ہے ایک پائی بانٹ کو توڑنے کیلئے two six to two kilo per mole energy required ہے اور اس energy کے base پر time utilize کریں گے مطلب اگر ہم اس کو اتنی energy provide کریں گے so it will take some time اگر time زیادہ لگے گا تو reaction ہم کیا کہیں گے زیادہ time میں reaction proceed ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ slow ہے یا fast ہے definitely slow ہے تو اس وجہ سے organic reaction انتہائی slow ہوتے ہیں اور اس کے لئے drastic condition required ہوتے ہیں مطلب ان میں reactions میں catalyst کا استعمال majority reaction میں temperature pressure and other substances ہم add کرتے ہیں in order to convert them into other products similar structure feature similar structure feature mean جس طرح کہ ہمیں پتا ہے کہ organic compound کی تعداد billion سے بھی زیادہ ہے تو ہم اس کو کس طرح study کریں گے تو organic compound کو انہوں نے groups میں divide کیا ہے کس لحاظ سے functional group کے لحاظ سے functional group کیا چیز ہے functional group is defined as it is an atom which describes the chemical nature of organic compound مطلب اگر organic compound کی chemical property same ہے تو اس کا ایک group بنایا گیا ہے اس طرح function group کے base پر ان کے homologous series بنائے گئے ہیں function group کیا چیز ہیں مطلب function group chemical nature کو describe کرتا کرتا function group compound کا پہ چان ہے جس طرح کہ ہمارا function group کیا ہے ہمارے parents گاڑی کا function group کیا ہے اب different لوگ کی reply different گاڑی کا function group کچھ لوگ کہتے ہیں tire اگر گاڑی میں tire نہیں ہے تو لوگ اس کو نہیں خریدتے کچھ لوگ کہتے ہیں فیول فیول نہیں ہے تو وہ تو چل نہیں سکتا گاڑی mean کے requirement کے اوپر وہ پورا ہو گاڑی کا function group کیا ہے اس کو چلانے والا driver function group ہے وہ اس کو جس direction میں drive کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اسی طرح function group organic compound میں وہ group ہوتا ہے وہ item بھی ہو سکتا ہے وہ double اور triple band بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ main area جس سے آپ اس compound کی chemical properties کو explain کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں functional group تو functional group کے base پر organic compound کے series بنائے گئے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں homologous series homologous series کا مطلب کیا ہے the series of organic compound in which each member is different from another member with respect to the CH2 group مطلب اب ہم کہتے ہیں نا الکین ایک homologous series الکین دوسرا homologous series الکین تیسرا الکوحل چوتا الڈیہائیڈ پانچ و اس طرح function group کے لحاظ سے اس کے homologous series بنائے گئے ہیں اور ان کی similar properties کیا ہے جنرل فارمولا they have same structure they have same function group and they have same chemical properties جس طرح کہ ہم الکین دیکھتے ہیں تو الکین کا جنرل فارمولا C4 CH2N plus 2 ہے اگر N1 ہے تو CH4 بنے گا اگر N2 ہے سٹرکچر اس کا کیا ہے میتین کا سٹرکچر ٹیٹراہیڈرل ہے ان میں بانڈ انگل 109.5 ڈگری کا ہے جمیتری اس کی ٹیٹراہیڈرل ہے اس طرح جمیتری ٹیٹراہیڈرل ہے اور ہائیبرڈیزیشن اس کی ہے SP3 تو جتنے بھی ادر الکین ہے اگر وہ ایتین ہے پروپین ہے بیوٹین ہے سب کی جمیتری بانڈ انگل ہائیبرڈیزیشن سیم ہوگی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی سٹرکچر پروپیٹیز سیم ہوتی ہے مگر ڈیفرنس کیا ہوگا ہومولوگس سیریز کا ہر ایک ممبر ایک دوسرے سے CH2 کے لحاظ سے ڈیفرن ہوگا CH4 اور CH6 میں ڈیفرنس میں بھی CH2 کا ڈیفرنس ہے اور دوسرا ڈیفرنس کیا ہے فیزیکل پروپیٹیز ہومولوگس سیریز کے ہر ایک ممبر کی فیزیکل پروپیٹی ایک دوسرے سے ڈیفرن ہوتی ہے کیونکہ فیزیکل پروپیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے سائز آف دا مالیکیول کے اوپر این لینٹ آف مالیکیول کے اوپر تو اگر کاربن ایٹم کی تعداد اس میں انکریز ہوگی تو فیزیکل پروپیٹیز میں بھی چینج آئے گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے بک میں شارٹ پویسٹن ہے ایٹ نمبر وہ کونسی پروپیٹی ہے جس کے بیس پر آرگینک کمپاؤن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ لانگ پویسٹن نمبر سکس ہے رائٹ دا کریٹرسٹک پروپیٹی آف آرگینک کمپاؤن اس طرح ہم اس ٹاپک سے بہت سارے ایم سی کیوز اور شارٹ پویسٹن اور لانگ پویسٹن بورٹ کے پیپر میں ایزیلی لکھ سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کے لکچر نمبر فائف کا پارٹ ا لکچر نمبر فائف پارٹ ب اس کے بعد ہم پڑھیں